محمد سحیل صاحب امروطی اسی طرح کئی لوگوں نے یہی سوال کیا کہ مفتی صاحب کیا نماد جنازہ میں جفت صفے بنائی جا سکتی ہے جیسے دو چار یا چھے یا تاک عدد ہی بنانی ضروری ہے آپ مسئلے کے اعتبار سے مکمل تفصیل بتلائیے محمد سحیل صاحب نماد جنازہ میں افضل اور بہتر یہ ہے کہ کم از کم تین صفے بنانی چاہیے بلکہ اگر نمازی صرف سات آدمی ہو تو امام کی پیچھے تین آدمیوں کی پہلی صف ہو پھر دوسری صف میں دو آدمی ہو اور پھر تیسری صف میں صرف ایک آدمی کھڑا ہو کیونکہ مجموع الانہر میں جلد نمبر ایک صفہ نمبر دو سو ستر پر کہ اگر کسی شخص کی نماز جنازہ میں تین صفے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرنے والے کی اور اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے اس لیے حضرات فقہ کرام نے فرمایا ہے کہ اگر صفے بنانی پڑے تو جفت نہیں بنانی چاہیے بلکہ تاک عدد جیسے ایک تین پانچ سات نو یا گیارہ تاک عدد صفے بنانی چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں من استفا علیہ سلاست سفوف کہ جس شخص کی نماز جنازہ میں تین صفے ہو مسلمانوں کی من المسلمین کے الفاظ غفرہ لہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مغفرت کر دیتا ہے اور اگر نمازی زیادہ ہو تو تین سے زائد صفے بنانے کی ضرورت پڑ جائے تو تین سے زائد صفے بنائی جا سکتی ہے البتہ تین سے زائد صفے جیسے پانچ سات یا نو تو تاک عدد کا لحاظ رکھنا یہ بہتر ہے پانچ سے گیارہ تک جفت نہیں بنانی چاہیے بلکہ تاک عدد صفے بنانی چاہیے یہ بہتر اور زیادہ سواب ہے اب ظل اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیقاتا